بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری مکسر کے بارے میں ہے ہم اپنے چینل پر مختلف قسم کے جو مکسر ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج جو ہے وہ وزٹ کر کے وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو جس مکسر کے بارے میں بتائیں گے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں موجود جو فنکشنز ہیں اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ساری بات کریں گے اس کے بارے میں مکمل آپ کو معلومات دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ مکسر جو ہے فوڈ کے لیے تیار کیا گیا ہے پتی بغیرہ کیلئے لیکن آپ ڈیٹرجنٹ بغیرہ اور کسی قسم کے پاوڈر کے لیے آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے آٹا بغیرہ گوندنا ہے یا اور کسی چیز کو جو گیلی چیز ہے اس کو اس کے اندر مکس کرنا یا گوندنا ہے تو اس کے لیے صرف اس کے اندر جو ریبن جو چل رہے ہیں صرف یہی چینج ہوگا باقی سارا جو مکسر ہے یہی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ سنگل فیس یا تھری فیس موٹر اپنی مرضی سے لگوا سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے آپ اپنا مکسر جو ہے ڈیمانڈ پہ تیار کروا سکتے ہیں اس مشین کے اندر جو فنکشن ایڈ ہیں اب ہم آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے اندر جو ریبن ہے وہ الٹا یا سیدھا گھومنے کی صلاحیت رکھتا ہے الٹا بھی گھوم سکتا ہے اور سیدھا بھی گھوم سکتا ہے اور اگر آپ اس کو ایک طرف گھومانا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرف بھی گھوم سکتا ہے اگر آپ اس کے اندر ڈیلیئر ٹائم دینا چاہتے ہیں دس سیکنڈ ایک طرف گھومیں اور دس سیکنڈ جو ہے ایک طرف گھومیں یعنی کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز دس دس سیکنڈ گھومی یا بیس بیس یا پچیس پچیس یا جتنا آپ چاہیں اتنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ ڈیلی ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں فرض کریں دس سیکنڈ ایک طرف گھوم رہے تو اس کے بعد جب یہ سٹاپ کرے گا تو وہ دورانیاں آپ بڑھا سکتے ہیں پان سیکنڈ دس سیکنڈ یا اپنی مرضی سے آپ وہ دورانیاں بڑھا سکتے ہیں ڈیلی ٹائم جو ہے یہ بھی سٹاپ ہے تو یہ ٹائم بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب یہ ایک بحش مکمل تیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ الارم کرتا ہے الارم کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا جو بحش ہے وہ بیس منٹ میں یا پچیس منٹ میں ایک تیار ہوتا ہے تو وہ تیار ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر انورٹر لگایا گیا ہے تاکہ آپ اپنی چیز کو اس کے حساب سے آر پی ایم اس کے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سلو سپیڈ میں یہ مکسر چاہیے تو آپ سپیڈ بھی سلو کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیز سپیڈ چاہیے تو آپ مشین کے اندر جو ریبن گھوم رہا ہے اس کی سپیڈ تیز کر سکتے ہیں یعنی انورٹر موجود ہے سپیڈ ویریئیبل ہے اپنی مرضی سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں الٹا سیدھا یہ گھوم سکتا ہے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں علام سیٹ کر سکتے ہیں تمام ایسے فنکشن جن کی ضرورت اکثر اوقات محسوس ہوتی رہتی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دئیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس مشین کا جو سٹرکچر ہے فریم ہے وہ بھی سٹیل میں بنایا گیا ہے اس کے اوپر جو باڈی ہے وہ بھی ساری سٹیل میں ہے اس کا جو ٹب ہے وہ بھی سٹیل میں ہے اس کے اندر ریبن اور شافٹ جو ہے وہ بھی سٹیل 304 میں ہے تو یہ عام طور پر جو ہم ریگولر جو مکسر بناتے ہیں ان کا فریم لوہے میں ہوتا ہے اور ان کا جو ٹب ہوتا ہے یا ریبن ہوتے ہیں وہ ہم سٹیل کے دیتے ہیں تو اگر کوئی وہ بنوانا چاہے تو وہ بھی بنوانا چاہے اگر کوئی یہ کوالٹی بنوانا چاہے تو یہ کوالٹی بھی لے سکتا ہے تو دونوں کا ریٹ کا کافی ڈیفرنس ہے ظاہر ہے اس کے اندر انورٹر مجود ہے کافی زیادہ فنکشنل مجود ہے وہ ایک سنگل موٹر کے اوپر تیار کیا جاتا ہے دو ہاس پاور کی موٹر اس کے اندر یوز کی گئی ہے دو ہاس پاور گیر موٹر آپ اس کو پتی مکسنگ کرنے کے لیے صرف مکسنگ کرنے کے لیے کسی قسم کا پاودر مکسنگ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا جو ٹب ہے وہ مٹیریل نکالنے کے لیے اس کے ٹب کو نیچے کی طرف موو کیا جاتا ہے جس سے اس کا اندر جو بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے اگر نیچے کوئی کوئی اس کی سلائیڈ لگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی لگ سکتی ہے کوئی بھی تبدیلی آپ اپنے آرڈر کے مطابق کروا سکتے ہیں یہ اس کا پینل ہے جس کے اندر اس کے تمام فنکشن جو ہیں وہ مجود ہے آپ کوئی بھی فنکشن اپنے حساب سے سیٹ کروا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ